میری آنکھ کھلی تو ہم کراچی نہیں والکہ ہیدر آباد تھے ہیلو پیپل اسلام علیکم ٹوڈے آئیم سو ایکسائیڈڈ کے آج ہم جا رہے ہیں کراچی سب سے پہلے صبح صبح میں آیا ہجام کے پاس میں نے اپنی کٹنگ کروائی اس طرح کی کٹنگ میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں جب ہجام بالوں میں انگلیاں پھیر کے کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں پہلے میں بچپن میں فوجی کٹ کرواتا تھا پھر ایک بار میں نے توبہ کر لیا میں فوجی کٹنگ سے بلکل بچنے کی کوشش ہی کرتا پھر ہم نے اپنا خط کروانے کے بعد سیدھا ہم نے بائک نکالی اور ہم پہنچے ایک ملک شیک والے کے پاس وہاں سے ہم نے ملک شیک کو آرڈر کیا ملک شیک کو تھوڑی سی دیر تھی ہم بیٹھ گئے تھوڑی سی انتظار کرنے کے بعد ہمیں سامنے جگ اور گلاس نظر آیا اس میں ہم نے پانی ڈالا اور ہم نے فری میں پانی کے چسکے لینا شروع کر دیا کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور میں دو تین گھنٹوں سے میں پانی بھی نہیں پی چکا تو صبح سے میں ناشتہ کر گیا تھا پھر انکر لے گئے ملک شیک وہ ہم نے ملک شیک کو ٹرائک کیا پھر سے ہم نے اپنی بائک نکالی اور ہم نے بائک کو سیدھا کرنے کے بعد پہنچے ایم سی بینک کو وہاں پہ اپنا آئی ڈی کارٹ دیا اور وہاں سے ہم نے کوشش کی پیمنٹ نکلوانے اور پیمنٹ نکالنے کے بعد ہم سیدھا آئے پھر کریانہ سٹور پہ جہاں پہ گھر کے لیے راشن کھریدا اور راشن کھریدتے ہوئے میں نے یہ ایک ویلاک بنایا ہے تو کریانہ سٹور کے مالک سلیم بھائی جو تھے وہ عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں انہیں لگا کہ میں عمران خان کے سائفر کیس میں چھوٹر کیس ختم ہونے کی خوشی میں ویلاک بنا رہا ہوں راشنہ کریجنے کے بعد پہنے ہم نے بائک نکالی اور ہم سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا اور اور بھی کام ہمیں بہت زیادہ کرنے تھے ابھی یہ چار کا ٹائم ہے ہمارا بیگ بلکل تیار ہو جائے اور میں چائے کے چسکے لے رہا ہوں کیونکہ راستے میں دو چائے پینے کا مزہ ہی نہیں جاتا کیونکہ سندھ کے ہوتل میں چائے کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو گھر کی ٹیسٹ میں اب ہماری گاڑی تیار ہو چکی ہے ہم اس پہ جا رہے ہیں سیدھا مبارک پور وہاں سے بیٹھیں گے نور پور تک نور پور سے ہم جائیں گے پھر کرراچی پر ہم نے آکا ٹکٹ خریدی اور گاڑی کا انتظار کرنے لگ گئے یہ رات کے گیارہ کا ٹائم ہے جب انہوں نے ہمیں سکھر انٹرچینج پہ اتارا وہاں سے ہم نے ایک لیز اور چائے کا کپ لیا بھوک بہت لگی ہوئی تھی ہم نے لیز کے ساتھ چائے کے چسکے لیے مجھے لگا کہ آپ سو جانا چاہیے جب صبح آنکھ کھلے گی تو ہم کرراچی پہنچ چکے ہوں گے لیکن بالکل بھی ایسا نہیں تھا جب صبح میری آنکھ کھلی تو ہم کرراچی نہیں بلکہ ہیدر آباد تھے اور ہیدر آباد بھی میری آنکھ تب کھلی جب انہوں نے چیک پوسٹ میں مجھے نین سے بیدار کیا کہ بھائی صاحب سامنے چیک پوسٹ ہے تو وہاں پہ ویڈیو بنانا بالکل بھی ممنوع ہے ہم نے پاور سی میٹ فیکٹری کا تھوڑا سا ہم نے ویلاغ بنائے پھر اس کے بعد میں خراتے لے کر سو گیا جب پھر میری آنکھ کھلی اب ہم پہنچ چکے تھے شارہ فیصل پہ وہاں پہ گاڑی رکی ہوئی تھی پھر ہم نے جا کے جوس لیا تھوڑا سا جوس پینے کے بعد ہمارا ناشتہ ہوا پھر ہم نے ٹریولنگ ویلاغ شروع گیا شارہ فیصل جیسے ہی شارہ فیصل ختم ہوئی ہمارا ٹریول ویلاغ بھی ختم ہوا کیونکہ اب ہم بلوچ پل پر پہنچ چکے تھے